ہلو بار گلز، ویلکم ٹو گروہ ہندی ٹیرو اور یہ ریڈنگ ہے آپ کے پیرسن اور اس تھرڈ پاری کی سیچویشن کے بارے میں آگست کے مند میں تو اس ریڈنگ میں دیکھنے کی کوشش کروں گی کہ اس پیرسن اور تھرڈ پاری کے بیچ میں دراصل چل گیا رہا ہے کیا ان کا کنیکشن ابھی بھی اتنی سٹرونگ ہے یا اور زیادہ سٹرونگ ہو گیا ہے یا پہلے سے زیادہ ایروڈ ہوا ہے مدلہ پہلے سے زیادہ ویگ ہو گیا ہے اور کیا چل رہا ہے ان دونوں کے لائف میں اور بھی ایرویاز میں اور کیا وہ ابھی بھی آپ کو مس کرتے ہیں یا آپ کو بھول چکے ہیں مووو آن کر چکے ہیں جو بھی مسجس ہوں گے میں انہیں ریڈ کرنے کی کوشش کروں گی یہاں پر جتنے زیادہ مسجس مل سکے اتنا اچھا تو چلی آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کے لئے کیا مسجس ہیں مسجس فور ورگوز eight of pentacles five of wands seven of wands nine of cups and king of wands okay تو ہمارے پاس ہے seven of wands seven of wands کے ساتھ لگتا ہے جیسے یہ پیرسن خود کو defend کر رہا ہے defend کر رہا ہے اس تھرڈ پارٹی سے آپ کے پیرسن کو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ تھرڈ پارٹی ان پہ حاوی ہو جاتی ہے یہ تھرڈ پارٹی ان پہ بھاری پڑ رہی ہے یہ تھرڈ پارٹی ہمیشہ اپنے اکھارڈنگ چیزوں کو چاہتی ہے اور ایسا رکھتا ہے جیسے دونوں سیم پیچ میں نہیں ہے eight of pentacles کے ساتھ یہ تھرڈ پارٹی بہت ہی immature ہے کسی نہ کسی طریقے سے یہ آپ کے پیرسن سے کافی زیادہ الگ ہے مجھے یہاں پہ دکھ رہا ہے کہ یہ تھرڈ پارٹی ہے یہ اپنے ہی دنیا میں گم رہنے والے لوگوں میں سے ہے ملہب اپنی responsibility کیا ہے اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں کیا کرنا چاہیے اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اپنی چوائسز اپنے ڈریمز میں رہنے والا انسان ہے جو بھی تھرڈ پرسن ہے نیگٹیو نہیں ہے بات ان کا جو یہ طریقہ ہے وہ آپ کی پرسن کے لئے بالکل suitable نہیں ہے کیونکہ آپ کا پرسن شاید یہ چاہتا ہے کہ یہ تھرڈ پارٹی خود کو سنبھا لیں اپنی responsibilities کو اٹھائیں بجائے اپنے ڈریمز میں جینے کے بجائے اپنے ڈریمز کو chase کرنے کے اور ایک کلرفل سپنے میں اپنے آپ کو کھو دینے کے یہ جو تھرڈ پرسن ہے وہ ریال لائف کی challenges کو سمجھیں یہ جو تھرڈ پارٹی ہے یہ پوری درہ سے اس بات سے بے خبار ہے یہ تھرڈ پارٹی سمجھ نہیں پا رہے کی آپ کا پرسن کتنا serious سے ان چیزوں کو لے کے اور اب آپ کا پرسن ایسے فیل کر رہا ہے جیسے کی انہیں ان سے دور رہنا چاہیے آپ کا پرسن بہت دور کی سوچ رہا ہے future کے بارے میں سوچ رہا ہے اور سوچ رہا ہے کی اگر اس تھرڈ پارٹی کو انہوں نے commitment دیا تو کیا ہو سکتا ہے کیا وہ relationship successful ہو پائے گا کیا وہ دونوں ساتھ میں چل پائیں گے five of wands کے ساتھ یہاں پہ یہ پرسن اپنی اچھاوں سے لڑ رہا ہے اپنے من کے ڈر سے لڑ رہا ہے اپنے آپ سے لڑ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے اس پرسن کو یہ realize ہو گیا ہے کہ وہ اپنی اچھا ہے دوسرے پر تھوپ نہیں سکتے یا اس تھرڈ پارٹی کو control نہیں کر سکتے اور اب ان کے پاس ایک ہی option ہے کہ وہ اس تھرڈ پارٹی سے یہ امید بالکل نہ رکھیں اور اگر آپ کا پرسن ان لوگوں میں سے ہے جس کے خواب بہت بڑے نہیں ہیں یا کہ سکتے ہیں ایہے پرسن بہت گراونڈڈ ہے اور یہ تھرڈ پارٹی ہے ان کے ڈریمز بہت کلرہفل ہیں اور ان کلرہفل ڈریمز کو پوری کرنے کے ذمہ داری آپ کے پرسن پہ آگئی ہیں اور اب آپ کا پیرسن کافی ڈراؤو سا لگ رہا ہے کافی پریشان لگ رہا ہے انہیں لگ رہا ہے یہ تھرڈ پاری بہت دیمانڈنگ ہے اور فائیو اف وانڈز کے ساتھ اس پیرسن کو لگتا ہے کہ اب ان کا خود سے لڑنا بہت ضروری ہو گیا ہے تاکہ وہ کلیرلی سمجھ سکے کہ انہیں چاہیے کیا انفریکٹ یہاں پہ نائٹ آف کپس ہے نائٹ آف کپس کے ساتھ ورگو یہ پیرسن سوچ رہا ہے کہ کیوں نہ آپ سے دوستی کی جائے کیوں نہ آپ سے دوبارہ ٹچ میں آیا جائے تو حیران مت ہوئیے گا اگر آگست میں یہ پیرسن آپ کے پاس چلا آیا یا آپ کو ٹیکسٹ کر دیا انہوں نے کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں یا انہوں نے آپ کو کھول کر دیا تو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پیرسن آپ کے بارے میں کونسٹنلی سوچ رہا ہے اور اب ان کا جو ریلیشنشپ ہے سوٹ پارڈی کے ساتھ وہ فیل ہو رہا ہے اور اسی لئے پیرسن دوبارہ آپ کے ساتھ ٹچ میں آنا چاہے گا کھنگ آف وانڈز بھی ہے یہاں پہ تو یہ پیرسن ان لوگوں میں سے ہے جو اب جل سے جل سٹل ہونا چاہتا ہے جل سے جل اس پیرسن سے ٹچ میں آنا چاہتا ہے جسے وہ اپنے لائف کا حصہ بنانا چاہیں گے اور اب اس پیرسن کو لگتا ہے کہ ان کے لئے سب سے اچھے کمپینین آپ ہی ہو سکتے ہیں ان کے لئے سب سے پیرفیکٹ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ہے آپ بہت ساری چیزیں اس پیرسن کے دماغ میں چل رہی ہیں انہیں لگتا ہے کہ آپ بھی انہی کی طرح گراؤنڈڈ ہیں اور آپ اس سرٹ پارڈی کی طرح کوئی زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھیں گے اوکے تو فیلحال مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ پیرسن اپنے ہی بارے میں سوچ رہا ہے کہ انہیں کہاں سے زیادہ کمفرٹ ملے گا یا کس طریقے سے ان کی لائف زیادہ آسان ہو جائے گی اوکے یہ یہاں پہ سمجھنے والی بات ہے یہ پیرسن کافی سیلس سینٹر ہو گیا ہے بہت سارے وانٹس ہیں یہاں پہ تو کسی فائر سائنس سے ڈیل کر رہے ہو سکتے ہیں ایسا ضرور نہیں ہے کیونکہ یہ ایک جنرل ویڈنگ ہے افکورس انرجی ریورس بھی ہو سکتی ہے ایس کے علاوہ اگر آپ پچھلے ویک کی ریڈنگ یا ایرلی ریڈنگ دیکھنا چاہے 2023 کے 1st quarter 2nd quarter اور 4th quarter کی تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا میشہ کی طرح چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کیا مہسترس ہیں آپ کے لئے ڈسکرپشن llevون ڈسکرپشن 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 ڈسکرپ anten 2 تو欢پ سے the hanged woman the hanged woman کے ساتھ یہ پیرسن اب دماغ سے کام لے رہا ہے اور سوچ رہا ہے کی کون ان کے ساتھ زیادہ suitable رہے گا اوکے تو یہ پیرسن دراصل واپس اس لئے آنا چاہتا ہے کیونکہ انہیں رکھتا ہے کی آپ کے ساتھ life زیادہ comfortable ہوگی اور وہ زیادہ خوش رہ پائیں گے definitely ایسا نہیں ہے کی یہاں پہ love نہیں ہے ایک چیز جو آپ کو سمجھ رہی ہوگی وہ یہ کہ شاید یہ پیرسن فیلحال اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا کی آپ کیسا فیل کریں گے ایک بار وہ آپ کو hurt کر چکے ہیں اور پھر سے جو یادیں ہیں جب وہ آپ کو واپس آئیں گی یا جب آپ کچھ questions پوچھیں گے ان سے تب ان کا کیا جواب ہوگا ان کے پاس مجھے لگ رہا ہے یہ پیرسن پوری طرح سے آپ کے سوالوں سے بھاگنا چاہے گا اور بس ان کا فوکس یہی ہوگا کہ آپ پرانی باتوں کو کیسے بھی بھول کے ان کے ساتھ یہ friendship کر لیں تاکہ بعد میں چیزیں آگے بڑھیں ace of wands کے ساتھ اگر آپ ویٹ کر رہے تھے اس پیرسن کے آنے کا تو یہ پیرسن واپس definitely آتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے in fact ace of wands اس پیرسن کے یہ realize کرنے کے بارے میں ہے کہ آپ کتنے important ہے wheel of fortune کے ساتھ اس پیرسن کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے جیسے پیرسن انہیں نصیب سے ملا تھا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے وہ taken for granted لے سکتے ہیں night of pentacles کے ساتھ یہ پیرسن دیرے دیرے ہی صحیح سمجھ رہا ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں اور کیوں آپ ان کے رئے perfect ہیں کیوں آپ اتنے unique ہیں جہاں ہر کسی کو اپنے dreams کی چنتہ ہے جہاں ہر کسی کو ایک دوسرے سے کچھ چاہیے وہاں آپ نے کبھی کچھ زیادہ expect نہیں کیا بلکہ اپنی طرف سے دیا ہی تو اس پیرسن کو یہ realize ضرور ہو رہا ہے کہ ان سے کیا گلتی ہوئی ہے 10 of cups کا گاڑے یہاں پہ i don't know اس کا کیا مطلب ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ پیرسن جب بھی یہ سوچ رہا ہے کہ انہیں کس کے ساتھ اپنا future بتانا چاہیے انہیں آپ کی ساتھ ہی یہ 10 of cups نظر آ رہا ہے آپ کے ساتھ ہی وہ اپنے آپ کو imagine کر پا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی public place پہ ان سے مل سکتے ہیں اچانک ہی یا کسی function وغیرہ میں مل سکتے ہیں شلی دیکھتے ہیں آپ کے لئے oracle message یہ آیا ہے تو آپ وہاں پہنچ گئے جہاں آپ کو ہونا چاہیے تھا آپ ایک ایسی situation سے گزر رہے ہیں جو کسی کے لئے بھی آسان نہیں ہوتی بات ایک بار اگر آپ یہاں سے گزر گئے تو آپ وہاں پہنچ جائیں گے جہاں پہ آپ کی خوشیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں تو یہ ایک shift ہے آسان نہیں ہوگا لیکن آنا بھی ضروری ہے کیونکہ اسی کے تھوہ آپ کی خوشیاں آپ کے لائف میں آئیں گی تو یہ ہے leading اس بارے میں ان کے اور third party کے بھی چل گیا رہا ہے I hope آپ کو اچھی لگ ہوگی thanks for watching till the next video bye